بول نیوز ہیڈکوارٹر مراکش میں خوفناک زلزلے سے قیامت سغرہ برپا ہو گئی چھ سو بتیس افراد جان بہاگ تین سو انتیس افراد زخمی تباکن زلزلے کی شدت چھ اشاریہ آٹھ ریکارڈ کی گئی امارتن لڑک تھی مکانات ملوے کا ڈھیر بن گئے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق شدید زلزلہ مراکش کے پہاڑی علاقے ایٹلس میں آیا مرکز مراکش کے جنوب مغرب میں پچھتر کلومیٹر دور اور گہرائی اٹھارہ کلومیٹر تھی جھٹکے ہمسایا ملک الجیریہ میں بھی محسوس کیے گئے آفٹر شوکس کا سلسلہ تاہال جاری ہے مراکش میں قیامت سغرہ برپا زمین لرز اٹھی سب کچھ ملوے کا ڈھیر ہو گیا آٹھ آشاریہ چھ شدت کے خوفناک زلزلے سے اماعتیں اور مکانات ملوے کا ٹھیر بن گئے کئی زندگیوں کے چراغ گل متعدد زخمی ہوئے خلاقتوں میں اضافے کا حدشہ ہے متاثرہ علاقوں میں امداری کارابائیوں کا سلسلہ جاری ہے بجلی بند ہونے سے علاقے تاریخی میں ڈوب گئے خوف زلزلہ شہرین میں رات کھلے مقامات اور سڑکوں پر گزاری امریکی جولوجیکل سروے کے مطابق شدید زلزلہ مراکش پہاڑی علاقے ایٹلس میں آیا مرکز مراکش جنوب مغرب میں پچھتر کلومیٹر دور اور گہرائی اٹھارہ اشاریہ کلومیٹر تھی چھٹکے ہمسائیہ ملک الجیریا میں بھی محسوس کیے گئے آفٹر شوک سے سسلہ تاہال جاری ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکٹ کی جانب سے ٹوئیٹ کیا گیا ہے وزیر آزم نے مراکش زلزلے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے مراکش کی حکومت اور عوام سے جانوں کے زیادہ پر تازیت کا اظہار بھی کیا نگرہ وزیر آزم نے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا مشکل گھڑی میں مراکش کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں وزیر آزم کی جانب سے ٹوئیٹ میں یہ کہا گیا مراکش کے بہادر عوام اور حکومت کی ہر ممکن مدد کرے گا مراکش میں قیامت خیز زلزلے پر افسوس کا اظہار نگرہ وزیر آزم کی جانب سے ٹوئیٹ کے ذریعے کیا گیا ہے ملک اس سخت معاشی بہران سے گزر رہا ہے ہم سب کو سیاست کی بجائے پہلے معاشیت کی فکر کرنی چاہیے ملک ہے تو سب ہے سابق صدر آصف علی درداری کا الیکشن کمیشن پر اظہار اتمنان کہا کہ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے امید ہے الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کروائے گا نگرہ حکومت ایس آئی ایف سی کے منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کر کے ملک کو ترقی کی رخ پر ڈالے بدنوانی کے الزامات کے تحت ایک ہزار اہم شخصیات کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا اس ٹاپ لسٹ میں مسلسل اضافہ بھی جاری ہے ایف آئی ایمیگریشن کی اس ٹاپ لسٹ میں پی پی چیرمن بلاول بھٹو اور سابق وزیر علیہ سنگھ مراد علی شاہ کے بعض قریبی ساتھیوں اور افسران کے نام بھی شامل ہیں لسٹ میں زخیرہ اندوگوں، ہنڈی، شگرمافیا اور دیگر بدنوان اناثر کو بھی شامل کیا گیا ہے ملک کی معاشی بدحالی کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کی تیاری ایف آئی ایمیگریشن کی اس ٹاپ لسٹ میں شامل ناموں کے تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی زرائے نے انکشاف کیا ہے کہ ایف آئی ایمیگریشن کی اس ٹاپ لسٹ میں مراد علی شاہ بلاول بھٹو کے بعض قریبی ساتھیوں اور افسران کے نام بھی شامل ہیں اس ٹاپ لسٹ میں حکومتوں میں شامل سیاسی شخصیات، سرکاری افسران شامل ہیں اس کے علاوہ سٹاپ لسٹ میں تاجر، بلڈرز اور سنتکاروں کے نام بھی شامل ہیں لسٹ میں مالی بدنوانی، ٹیکس چوری، حوالہ اور ہنڈی کے کاروبار سے منسلک شخصیات اور کرنسی، چینی اور پیٹرولیم کی سمگنگ میں ملوث افراد کے نام بھی اس ٹاپ لسٹ میں شامل ہیں ایف آئی زرائے نے مزید بتایا کہ سیاسی فنڈنگ کرنے والی بعض شخصیات کے نام بھی اس ٹاپ لسٹ میں شامل ہیں اور ملک میں بجلی چوروں کے خلاف بڑے پہمانے پر کاروائیاں جاری ہیں ملک بھر میں ہزاروں غیر قانونی کنیکشنز منقطع کر دیئے فیسکو نے پشاور، پشاور، مردان، خیبر اور بنو سمیدیگر علاقوں میں سینکڑوں کنڈے ہٹا دیئے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا فیسکو نے بھی 3800 سے زائد چوری میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا کاروائیوں کو موثر بنانے کے لیے 57 افسران کا تبادلہ بھی کر دیا گیا محکمہ توانائی کے ذرائقہ کہنا ہے بجلی چوروں پر اب تک 16 کروڑ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا جا چکا ہے بجلی چوری اب نہیں چلے گی ملک بھر میں کنڈہ ہٹا و مہم اپنے اثرات دکھانے لگی خیبر پختونخواہ میں اب تک 400 سے زائد کنڈے ہٹائے جا چکے ہیں ترجمان پیسکو کے مطابق بجلی چوری کی مد میں 50 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے بھی آئیت کیے گئے پیسکو نے 200 بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست جامع کرا دی کئی افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے ذرائع محکمہ توانائی کے مطابق ملک بھر میں اب تک بجلی کی چوری کے 2000 سے زائد بڑے کیسز کا پتا چلا 21 افراد کو گرفتار کیا گیا 16 کروڑ 40 لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا جا چکا ہے ادھر ہیدراباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا آپریشن میں تیزی کے لیے 57 افسران کے تبادلے اور تائیناتیاں کر دی گئیں سندھ کے 13 ازلہ میں چھاپوں کے دوران غیر قانونی ٹرانس فارمرز اور بجلی میٹروں میں ہر پھیر پکڑی گئی 3800 سے زائد ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا خبر دیں گے لارکانہ سے جہاں پر بجلی چوروں کے خلاف سپکو کا کریک ڈاؤن جاری ہے دو ہزار سے زائد کنڈے کار دیئے گئے جبکہ چھٹے کے باوجود اہلکار اور افسران اور افسران فیڈ میں موجود ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے شہزاد علی خان سے جی شہزاد علی آگاہ کیجئے اس طرح سپکو میں بھی بجلی چوروں کے خلاف سخت آپریشن کیا جا رہا ہے اور گزشتہ چند روز سے جو ہے وہ سپکو کا عملہ ہمیں جو ہے وہ لڑکانہ میں بھی تقریباً جو ہے وہ شہراؤں پر نظر آتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں کنڈا کنیکشن لڑکانہ میں بھی منکتہ کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ایس ڈی او جنا سب ڈیویزن جو ہے وہ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اپنے جو ایریا ہے جنابہ سب لیزر میں تقریباً تین دنوں سے مسلسل آپرشن کر رہے ہیں آج شٹی گا دینے سیڈڑ ہے پھل بھی ہمارے بندے اور میں خود آپرشن پر نکلا ہوں ہم ڈیلی کے بنیاد پہ جو ڈیفارڈ آس کنیشن ہے اور جو ڈائریک کنیشن چل رہے ہیں الیگل وہ ڈیلی کے بنیاد پہ کات رہے ہیں اور اس کو کانٹا کروا کے وزن کے حساب سے وہ اسٹور میں جمع کروا رہے ہیں سب کو جو ہے ان کے افسران کی آپ نے گفتگو سنی تخت آپریشن جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کا دوسری جانے ملک میں چینی کے زخیرہ اندوزوں کی بھی شامت آ گئی ہے چینی کی قیمتوں میں کمی آنے لگی پشاور میں مہنگی چینی فروخت کرنے پر اکتیس افراد کو جیل بھیج دیا گیا پشاور میں چینی کی قیمت ایک سو ارسٹھ روپے فی کلو مقرر کر دی گئی تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی ایک سو نوے روپے کلو چینی خرید رہے ہیں کوئٹا میں بھی چینی کی قیمت نیچے نہ آسکی چینی تحال دو سو بیس روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے اور اپکس کمیٹی اجلاس کے حالے سے آپ کو بتائیں نگرہ مزیر آزم کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی اپکس کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں آرمی چیف سمیت وزرائی آلہ وفاقی اور صوبائی وزرائی شریک ہیں سماغلنگ کے خلاف کاروائیوں سمیت اہم امور پر ریفنگ دی جائے گی سرمایہ کاری سے متعلق امور پر بھی غور کیا جائے گا اور فیصلے کیے جائیں گے گزشتہ روز بھی یہ اجلاس ہوا تھا ایک بار پھر اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا نگرہ مزیر آزم کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کے اجلاس کے حالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اجلاس میں آرمی چیف بھی شرکت کریں گے اور اہم فیصلے اس اجلاس میں کیے جائیں گے پشاور سمیت خیبر پختون خواہ میں کرنسی کی غیر قانونی کاروبار اور ڈالرز کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایف آئی اے کی جانب سے کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ چوک یادکار میں پشاور کی سب سے بڑی کرنسی مارکٹ پانچوے روز میں سیل ہے اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں پشاور سے بول نیوز کی نمائند نواب شیر جی نواب شیر آگاہ کیجئے پشاور سمیت خیبر پختون خواہ میں کرنسی کی غیر قانونی کاروبار اور ڈالر کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایف آئی اے کی جانب سے کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک جو ہے وہ جو کاروائی کی گئی ہے ایف آئی اے کی جانب سے ان میں پانسو سنتالیس ڈیلر کے خلاف کاروائی کی گئی ہے جبکہ چوالیس دکانوں کو بھی جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے اور پانچار لاکھ سے زائد ڈالر بھی جو ہے وہ ان ڈیلروں سے برامت کیے جا چکے ہیں جبکہ کچھ ڈیلروں کو جو ہے وہ سزائی بھی دلوائی جا چکی ہے اور دو سو ایک سٹھ ملین سے زائی بابر آزم کی پیش کوئی اور بڑے ٹاکرے کی تیار اور اب بات کریں گے ایشیا کپ کی بڑے ٹورنمن کا سب سے بڑا ٹاکرہ ایشیا کپ سوپر فور کے اہم ترین میچ میں پاکستان اور بھارت کل کولمبو میں آمنے سامنے ہوں گے قومی کرکٹ ٹیم کی پلائنگ 11 میں تبدیل میں تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹیم منجمنٹ کا فخر زمان پر اظہار اعتماد فہیم اشرف بھی ایکشن میں نظر آئیں گے میچ سے قبل واحد پریننگ سیشن میں خامیوں پر قابو پانے کے لیے جو تکرے گا ہے بڑے ٹورنمنٹ کا بڑا ٹاکرہ ایشین جائنٹ پھر جنگ کے لیے تیار ایشیا کپ سوپر فور کے اہم ترین میچ میں دیوائیتی حریف کل کولمبو میں آمنے سامنے ہوں گے قومی کرٹی ٹیم نے پلائنگ 11 برغار رکھنے کا فیصلہ کر لیا شاہین شاہ آفریدی کریں گے وکٹوں پر یلغار حارس روف اور نصیم شاہ بھی کریں گے بھرپور وار قیم شاہ بھی بھاتی سورماں کو ڈھیر کرنے کے لیے تیار پخر زمان بابر آزم امام الحق محمد ازوان بلے کو بنائیں گے ہتھیا گین کو تارہ بنائیں گے خوب چکے چوکے لگائیں گے میچ سے قبل وحیر ٹریننگ سیشن میں خامیوں پر قابو کے لیے جتن کیے جائیں گے سیاہ بادل لنگ میں بھنگ ڈال سکتے ہیں تیز بارش کا امکان ہے پاک بھارت میچ بارش سے متاثر ہوا تو پیرو ریزیف ڈیپا دونوں ٹیموں مدد مقابل ہوں گی دو روز میں بھی فیصل نہ ہوا تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ پر اکتفا کرنا پڑے گا ڈیوائی دی ہے یہ فوق گروپ میچ بارش کے باعث بھی نتیجہ رہا تھا پاک بھارت ٹاکرے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم نے کولمبو کے پریمہ داسا سٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی ہے پاکستان ٹیم کی تیاریوں کے بارے میں جانتے ہیں اجاز وسیم باخری سے جو اس وقت کولمبو میں موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کل انڈیا کے خلاف سپر فور مرحلے کے بڑے مقابلے کی تیاریوں کے لیے یہاں پریمہ داسا سٹیڈیم کے نیٹس میں پہنچی ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم گزشتا میچ میں انڈیا کے خلاف صرف بولنگ کرنے میں کامیاب ہوئی تھی کیونکہ بارش کی وجہ سے میچ مکمل نہیں ہوا تھا تو آج پاکستان پاکستان کے بلے باز یہاں پر انڈیا خلاف میچ سے پہلے بھرپور قسم کی ٹریننگ کریں جبکہ جو پیس بیٹری ہے پاکستان کی شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ اور ہارس روف انہوں نے بھی نیٹس کے اندر بھرپور قسم کی ٹریننگ کیا جبکہ کپتان بابا رازم نے ٹریننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے پریس کانفیس کی اور پریس کانفیس کر کے بابا رازم نے کہا کہ پاکستان ایک بیسٹ کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اترے گا اور ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان بغیر کسی تبدیلی کے جو بنگلہ دیش کے خلاف لاہور میں ٹیم فاتح ہوئی تھی اسی کے ساتھ میدان میں اترنے جا رہے اور فخر زمان جو کہ آؤٹ آف فارم ہیں ان دنوں ان کی بیٹنگ اچھی نہیں ہو رہی ہے تو ٹیم انتظامیہ نے فخر زمان کے اوپر بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے جبکہ اسامہ میر جو ہیں ان کی ابھی بھی سکوارڈ کے اندر جگہ نہیں بن سکی ہے محمد نواز بھی سکوارڈ کے اندر جو کل پاکستان کی گرارکنٹی میدان میں اترے گی اس میں نہیں ہوں گے البتہ فہیم اشرف جو ہیں وہ کل کے میچ میں اپنی جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا کے خلاف پچھلے جتنے عرصے سے میچز کھیلتی آ رہی ہے بہت چیلنج دیتی آ رہی ہے انڈین ٹیم کو اور کل کے میچ کے لیے بھی پاکستانی ٹیم کی انتظامی اور سپیشلی کپتان بابا رازم نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ ٹیم کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے ٹیم بالکل تیار ہے ایک بڑے مقابلے کے لیے جبکہ یہاں کولمبو میں جو ویدر کی صورتحال ہے وہ کافی بہتر ہو چکی ہے اب سے تھوڑی دیر بعد بنگلہ دیش اور سری لنکا کا یہاں سپر فور کا میچ ہونے جا رہا ہے کولمبو کے پریمداسا سٹیڈیم میں اور بارش جو ہے اس کی پردیکشن ضرور تھی آج لیکن ابھی تک بارش نہیں ہوئی ہے اور آسمان بالکل کلیر ہے جبکہ شام کو دوسری نقز جب ہوگی سری لنکا اور بنگلہ دیش کی تب بارش کی توقع ہے کہ ہوگی جبکہ کل انڈیا پاکستان میچ میں بھی ویدر ایڈار کے اوپر بارش کی پردیکشن تو ہے لیکن امکانات یہی ہیں کہ پاکستان انڈیا کا میچ بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جائے گا خلاز اسیم آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے فی الوقت شکریہ ورلڈ کپ کے لیے سکارٹ تقریباً بنا چکے کھلاریوں کے دل ٹوٹنے والی کوئی بات نہیں کپتان بابر آزم کی کولمبو میں میڈیا سے گفتگو کہا ورلڈ کپ کے لیے ایشیا کپ کو دیکھ رہے ہیں جو کھلاری منتخب کیے ہیں وہ بہتری نہیں ہوتے ہمارا فوکس اکٹے رہنے میچز اور ٹورنمنٹ جیتنے پر ہوتا ہے بارش ہے لیکن جس طرح سورج نکلا بھر لگتا ہے کہ بارش ہوگی لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے دن ہمیں ملے ہم اس کو یوٹلائز کر رہے ہیں اور ٹریننگ کارٹ جسے ہیں ٹراؤوٹ ہم تقریباً ٹوہنہا ہاف منت سے پرگڑ کھیل رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ٹریننگ سیشن ملے اس کو یوٹلائز کیا چاہے دیکھیں دل ٹوٹنا نہیں ہے یہ اپرچونٹی ہے کہ کس کے حق میں آتی ہے میرا فیصلے نہیں اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں کہ کون کہ کہاں جائے گا اور کس نے ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ جو بیسٹ ٹیم کے لیے سوٹیبل وہ کیا جائے اور سب پلیئروں کو پتا ہے اور کون کس کے لیے اور کون پلیئر جائے گا کون نہیں جائے گا تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ دل ٹوٹیں گے کی نہیں ٹوٹیں گے اس میں اس ٹیم میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیسٹ ٹیم کے لیے کیا جائے ایشیا کپ سوپر فول مرحلے کا دوسرا میچ بنگول تائگر سری لنکا کے خلاف وقا کی جنگ لڑیں گے شکست کی صوت میں بنگال 11 ٹورنمنٹ سے باہر ہوئی کولمبو میں سیاہ بادلوں کے ڈیرے بارش میچ کو متاثر کر سکتی ہے واش آؤٹ ہونے پر حریفوں کو ایک ایک پوائنٹ پر اکتفاہ کرنا پڑ سکتا ہے سوپر فول میں سری لنکا کا پہلا انتحان بنگلہ دیش پہلے میچ میں پاکستان سے سات وکٹوں سے ہار چکا ہے گیس لائن میں پانی اور ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے سی پری پنجاب کی مختلف شہروں میں کاروائیاں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کے دوران دو دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے بارودی موادعہ ٹو نیٹر موبال فون اور نقطی برابط کر لی گئی ہے کاروائی گجناوالا اور آول فنڈی میں کی گئی ہے ترجمان کیسے بتانا ہے دہشت گردوں کی اشناک زاکر اللہ اور عیسیٰ کے نام سے ہوئی ہے پنجاب میں یہ کاروائی ہیں آپ کو ان کاروائیوں کے والے سے آگاہ کر رہی ہیں اور دو دہشت گردوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں گھرے لو ملازمہ رضوانہ تشدد کیس میں نیا موڑا گیا جج کی اہلیہ کو زمانہ دلوانے کے لیے جھوٹ بولا گیا والد کی جانب سے بیان دیا گیا ہے رضوانہ کی حقیقی والدہ کو عدالت میں سو تیلی ماں بتایا گیا یہ بھی انکشاف ہوا ہے ایسے انصاف دیا جائے گا رضوانہ کے والد کی جانب سے یہ کہا گیا ہے گھرے لو ملازمہ رضوانہ تشدد کیس میں نیا موڑا گیا ہے مودی کے بھارت میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا نئی دہلی میں جی ٹوئنٹی اجلاس پر سیکیورٹی خدشات کا بہانہ سہر میں ستر کلومیٹر دور مسلمانوں کی دکانیں جلا دی گئی کئی دکانے میں سو جوانوں کو گرفتار بھی کر دیا گیا اہم خبر دیں آپ کو دالوں کی قیمتوں میں ہوش ربہ اضافہ کراچی کے ہول سیل بازار میں دالوں کی قیمتیں آسمان پر ماش کی دال میں سب سے بڑا اسی روپے فی کلو روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے دال ماش ساڑھے بڑھ کر پانچ سو تیس روپے کلو تک پہنچ گئی ہے دال مسور ستر روپے کے اضافے سے تین سو چالیس روپے فی کلو ہو گئی مون کی دال چالیس روپے مہنگی ہوئی دو سو اسی روپے کلو ہو گئی چنے کی دال دو سو پندرہ سے دو سو تیس روپوں میں فروق کی جا رہی ہے شہر قائد میں گیس بہران جاری ہے سویس آدن گیس کمپنی گیس کی فراہمی میں مکمل ناکام نظر آتی ہے گیس کے پریشر کم ہے اور لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ بیشتر مقامات پر گیس پائپ لائنوں میں پانی بھرا ہوا ہے اسی حوالے سے جانیں گے سویس آدن گیس کمپنی مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے سارفین کو گیس دینے میں اس حوالے سے مختلف علاقوں کی اگر بات کی جائے تو بہت ساری جگہ پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اور کم پریشر کی وجہ سے سارفین گروہ پہ نہ کھانا بنا سکتے ہیں نہ ہی دیگر کوئی کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے متعدد علاقوں سے ایسی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ گیس کے پائپ لائن میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے اس سے کتنی مشکلات ہیں میرے ساتھ ایک شیریوی موجود ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں بہت پریشانی کا سامنا ہے جی گیس آتی ہی کہاں ہیں بلی آتے ہیں بس خالی کھانا بار سے لانا پڑتا ہے بچوں کو صبح تقلیف ہے اسکول جانا ہے لے بچوں کو وہ تقلیف ہے جب بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کا ناشتے کے لیے انہیں باہر سے ناشتے ہوں گوانا پڑتا ہے آپ ہمیں آگاہ کرے تھے ناظرین جوان دے پتھان کو معاف دے دی ہے بولی ووڈ کنگ شارو خان کی میگا تھرلر فرم جوان نے اوپننگ ڈے بزنس کے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو صرف الوقت لیتا ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈلائنس کے ساتھ باخبر رہی ہے وزر کیجئے ہماری سبسائی بولیوز ٹانکو بولیوز ہیڈکوارٹر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے